محفوظ بھائی الطاف بھائی جاوید وہ سارے کے سارے آباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کوئی ستے عطا فرمائے معافی چاہتا ہوں گنجائش بلکل نہیں رہی توقع سے کہیں زیادہ دیر ہو گئی ہے پندرہ بیس منٹ آپ کے لینے ہیں کوئی ذاکری نہیں منوانی نہ پینڈ میں پہری بار آئے ہوں نہ آخری بار آئے ہوں جب تک جییں گے جو بھائی الطاف سے ایک ہمارا نظام ہے وہ چلتا رہے گا جتنا ٹائم ممکن ہے اتنا قبول کر لو حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری جڑے بندے بول ہیں دیو میرے بانی کرو کوئی ترلے عریقال نہیں جی سمجھ آ رہی ہے تصرنا حلاؤت دات تصرنا لبی دے ہی رہی ہو نا دبان حلاؤت چلو تھوڑا جاں ٹائم میرے کل بلکل تھوڑا ہے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو ہاتھ کھول میرا پتر کھول دے ہاتھ کچھ نہیں ہوندہ یہ دے ہوتا کی بیکھنا ہے میں دس کے ان ساتھ دے ہوں حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے قرآن دیکھت سمجھ بھائی جوے جدیندر علیہ و دمائزہ میں نا بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں ہے یہ وحدت کے ذمہ داری جیو 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 اے نا تھانی خیالوں میں ادھر نہ آئی پڑھتا در خان جڑے بار بیٹھو جڑے اندر علیہ و بولے ہائی دری جگ جگ جیو مولا جی میں ناک کروں حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں ہے یہ وحدت کی مالکان دی قسم ہے تو آڑی بے شک دی قسم ہے کون مرنال تے معاشر تے ہی تبر رہا ہے بے شک کے ڈی سونی کی تینیں بولے ڈی سونیو چار میں سے اور پردہ یہ عبد وہ ہے جو مابود کی بھی ٹیک بڑھنا بیٹھا آپ کو مانا آتا ہے نا عبد کا بھی مابود کا بھی تو پھر ترلا کے ڈکال دا ہے پھر بول میرے نا تو جو پتر گھروں ہیں اس موسم دے میں جو میلے سے آوی گئے ہیں بیوی گئے ہیں تین سمجھ بھی آگئی ہے پھر بے ہاتھ مارا میست ہے پھر تُو بولیں سواتا نہ آیا میں کیا یہ عبد وہ ہے اتنے پڑے لکھے مجمع تھی یہ عبد وہ ہے سر جی باروں بولے آجے ایسے مسئلی کرنا ہاں میرے علوے کھڑے ہیں یہ عبد وہ ہے جو مابود کی بھی ٹیک بنا مولا حسین دے دیتے رزق دکھا سمیں بھائی جاوید دل نہیں مندہ میرا میں پندازن خان مصرہ پڑھاتے بنتے نہ بولیں عبد وہ ہے جو مابود کی بھی ٹیک بنا جہاں نیک ہوا ہے حسین نیک بنا ہوتر جی منتوالے اوچتیاں داڑیاں آلے نسنہ جی منتوالیاں جی غازی دی ماہ راضی ہوئے کہڑا بول سکتے آنو حسین دا واسطہ بولو ہائے دری جی میں نہ کر جوں یہ عبد وہ ہے جو مابود کی بھی ٹیک بنا یہ عبد وہ ہے جو مابود کی بھی ٹیک بنا جہاں نیک ہوا ہے حسین نیک بنا جہاں نیک ہوا ہے حسین نیک بنا وہ جس نے چودہ محمد بنا دیے شوقت کمال یہ ہے کہ اس سے حسین ان سے را دی بادشاہ اسے بندے نہ لڑائیے ہی میری جی ماہ شیعہ ہے جو نہیں بولے جی پلے کو گل پہ گئی ہو ضرور میرمانی کرے جیڑے ہاتھ چاہ سکو بولو ہائے دری میں جو نوک کر رہا ہوں میں جو نوک کر رہا ہوں انہاں پتران دی خیر ہو گئے ہاں پہ ڈھٹ تُسی پتر بولو نا پردے واسطے آئے ہیں یہ ناں میں چھوڑے ہوئے ہیں ہر دن کی نہ چھوڑے ہوئے ہیں جی بادشاہ جی غازی استان دین سلامی غازی استان دین اللہ اکبر یہ عبد وہ ہے جو مابود کی بھی ٹیک بنا جہاں نیک ہوا ہے حسین نیک بنا وہ جس نے چودہ محمد بنا دی یہ شاکر کمال یہ ہے کہ اس سے حسین اللہ کرے یہ باہر وارے ہاتھ سلامت رہی ہے کیا اچھا لگا مجھے بھائی جی خوش آمد کرنے والے پہ تبراہ ہے اتنی دور سے آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے داد دی لو میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں اٹھائیس رجب کو وقت کے یزید نے میرے حسین سے تقاضی کیا تھا بیعت کا بیعت کوئی لفظ نہیں بیعت حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دے آنے والے یزید سے لی کلال نے کہا پڑھا ہو گورِ ستم گر پہ جس طرح قرآن زمینِ جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دو اردو شردو بھی پڑھے آگر ہو نا انگریزی آلی کمنٹری سن لیں دیوں نا کیا اردو سے نہ بول دے ہاں کیے کر رہا کی تے مارا زندگی گزر گئی توٹی ناوکی کر دیا میں یہ تھے مہرم پڑھ گیا تھے گورِ ستم گر تھے پیچھو دوئی چوب کر گیا میرا کیے بڑھ سی پڑھا ہو گورِ ستم گر پہ جس طرح قرآن زمینِ جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں زمینِ جبر پہ عصمت کا پھول رتو کالے تک مرشد یہ جاں مزہ نہ رہا تھا وہ فیدہ کیے شیرہ کھڑ دا فرمین دن پڑھا ہو گورِ ستم گر پہ جس طرح قرآن زمینِ جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لال نے ابنِ معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیا تو آلیا نسنا دیوان تو آلیا نسنا دی خیر ہوگے جی تو آلیا نسنا جی صدقے تیرے سنن دو صدقے انہا حتان دو صدقے پڑھا ہو گورِ ستم گر پہ جس طرح قرآن زمینِ جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لال نے ابنِ معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ چلی یا راجی کی یاد کرے گا مولا دیگر سب میں گھڑی پہ یاد دی ہے بیباس کا ایڈی سونی ہاتھ ہاتھ چاہیے ایڈی سونی دعا دیتی لمحات کو جبینِ مشیت پہ بل پڑا دیکھو بیٹا میں تو پڑھ کے چلے ہی جاؤں گا مجھے کل کراچی پڑھنا ہے میں جبینِ مشیت کی داد کراچی جا کے لے لوں گا مجھے لکھنا ہو جانا ہے میں وہاں سے داد لے لوں گا مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا دکھ رہے گا اتنے ما شاء اللہ جوان بیٹھے ہوئے ہو جبینِ مشیت تینچوب کر رہے ہو جب میں انگریزیج پڑھ چھتے ہیں میں کہا لمحات کو جبینِ مشیت پہ بل پڑا توحید کی حیات کو شبیر چل آپ جیئیں آپ سلامت رہیں قرآن تھی قسمِ شیرازی میں بادشاہ ممبر تھے پہ آکھنا میں حتمت تھے ترک کے سلامِ اس جوانا پھر اس گلتے بولے بزرگان تھے میں سنے ہی بھوئے لمحات کو جبینِ مشیت پہ بل پڑا توحید کی حیات کو شبیر چل پڑا دانتوں تلے دبائی ہیں مرسلنے انگلیاں کیوں گھر سے خدا بچانے کو بندہ نکل شاباش شاباش یہی کالا ہے میرا حسین کی قسم میں یہی کالا ہے میرا یہ بچے جس رنگ میں بولے ہیں میرے ساتھ اچھا چلو ینگ مین ہو ہو سکتا ہے میرا میسیج کنوے کر دو ہاں میرے پاس اور سکول نہیں ہے اور کالج نہیں ہے اور یونیورسٹی نہیں ہے یہی سکول ہے یہی کالج ہے یہی یونیورسٹی ہے یہی میرا پیڑڈ ہے یہی میرا لیکچر ہے یہی مجھے تیسز بنانے ہیں یہی مجھے مکالے لکھنے ہیں یہی مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے یہی مجھے تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے یہی مجھے تمہیں اڈوائز کرنا ہے یہی مجھے تمہیں ہم نے آپ پر سمیں بیٹھ کے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون کون سا سبجیکٹ کس کس کو پڑھنا چاہیے اپنے اپنے حصے کے سبجیکٹ ہیں اپنے اپنے حصے کے تیسز ہیں اپنے اپنے حصے کے مقالے ہیں میرے پاس اور جگہ نہیں ہے حسین سمجھانے کے لئے مجھ سے سنو حسین سن کے باہر جا کے سکول میں کالج میں یونیورسٹری میں سکول میں دوستوں کو بازار میں سناؤ گرونڈ میں سناؤ جاب کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا حسین سناؤ حسین چار پانچ بار سنانے کی دے رہے حسین سچ ہے اندر چلا جاتا ہے یہ ادھر اتر جاتا ہے یہ ادھر ادھر میربانی میربانی سر آپ کا بہت شکریہ بس میں ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں اندر چلا جاتا ہے حسین میرا یہ میسیج ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ میسیج کنوے کرنا یہ چیڈی اس سے خرید کے یہ چار میں سے لکھ کے پوری دنیا میں بانٹ دینا کہ شوقت کہہ رہا ہے جو شخص بغز ابن علی کے کفص میں ہے صدرہ نشین بھی ہو تو سمجھو کہ خص میں ہے ڈر کے جھجک کے ٹھہر کے شبیر سے نہ مانگ بے شک خدا نہیں ہے خدا اس کے بس میں میں نہیں بتا ہوتا کیم سمجھ ہے کیم نہیں سمجھ ہے کیم سمجھ آگئی ہے وہ انہوں اپنی مادی عزتی قسم ہے اور بولے ہائے دری مجلس وقت کی مہتاز نہیں ہے ہائے دری یہ مہب اترا انہیں حد تھا تھی خیر ہوں انہیں عزتہ داریہ نصیب ہوں انہیں جی بادشاہ جی 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 راضی نہیں ہلتا میں قرآن سو بابوزو کھلا میں زندگی ساری تیرے کلزاکر بن کے نہ آئے بن کے نہ آئے براہ بن کے آیاں راضی رمی جو شخص بغز ابن علی کے کفص میں ہے صدرہ نشین بھی ہو تو سمجھو در کے جھجک کے ٹھہر کے شبیر سے نمہ بے شک خدا نہیں ہے خدا اس کے اچھا چلے ڈی سونی واہ کی تھی لہ دو شیر تیری نظر کرتا مک گئی میری گھڑی دے صاحب نے انہیں چھوڑ جڑا چاہیے تھا واہ ڈی سونی کی تھی پڑھ گا اور سے جلی کا مجلہ کبھی کبھی ہاں بیٹا مجلہ مجلہ کہتے ہیں کتاب کو رسالے کو قرآن اس سے مراد ہے پڑھ گا اور سے جلی کا مجلہ کبھی کبھی صدرہ لگے ہے ان کا محلہ ایدہ نہ آئے نا پیندہ دنگا ایدہ نہ آئے پیندہ دنگا بدنصیب اپندہ جنہوں پیندے جا کے داد نہیں ملتی حسیندی قسم ہے پڑھ گا اور سے جلی کا مجلہ کبھی کبھی خوش آمد آلے تیلانہ دے پیندنو سڑن دا ہاں دا دا ہاں دے بے سونی دا کی میں پڑھ گا اور سے جلی کا مجلہ کبھی کبھی صدرہ لگے ہے ان کا محلہ کبھی کبھی تو جانتا نہیں ہے ابھی فرش کے کمال ملتا ہے اس کا عرش سے پلہ ملتا ہے اس کا عرش سے پلہ کبھی کبھی بحثیت ذاکر نہیں ہاتھی جوید بحثیت بھرا پہ آنا پہ پوری کائنات دا خزانہ تول کے میری تلی ترکھ دے وے یہ دی خاطر میں چھیڑے ہیں میں خزانہ قبول نہ کرا اس کا عفید بدلے ملتا ہے اس کا عرش سے پلہ کبھی کبھی یہ سوچ کر ہی سر نہ اٹھایا حسیند نے بچھتا ہے اس طرح کا مسلحہ کبھی 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 نانا کی چوتیاں تو نوازے کے در کی خاک ہوتا ہے عرشیوں بھی مولا تینکیو تینکیو بڑی مہربانی اگین این اگین تینکس ہوتا ہے عرشیوں بھی مولا کبھی کبھی اوپر سے آواز آئی ہے نفس مطمئنہ کے مالک بلٹ کے آ کیوں مولانا آیت کہیے تھا تمہیں نا اوپر سے خالق بلا رہا ہے اے نفس مطمئنہ کے مالک بلٹ کے آ یہ کافیہ تیرے دینے چوبے تے داد نہ دیں کافیہ نہ ہوئے دینے تے حسین تھا واسے اتنا بولی اتنا میرا حق ہے علی کے لالنے کا خیر تو ہے آواز آئی ہے نفس مطمئنہ کے مالک بلٹ کے آ کیوں میں بھی اداس ہوتا ہوں بلنا کبھی آئے 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 مک گئی میری نوکری جی بادشاہ میں بڑا راضی ہے اے نفس مطمئنہ کے مالک بلٹ کے آ میں بھی اداس ہوتا ہوں بلنا کبھی کبھی اگے میں ان پتنکی کی آکھیں تو سنوگا پتنکے کے فتوہ آگے میں غریب دینال جڑیا ہویا ہے اے میں گڑی جباندھا جانے تھے فتوہ پیچھو تھاکا وجنہ ہے ہونتا وڈ سب ہو گیا ہونتا فتوہ واسطے بھی کسی دہترلہ نہیں کرنا پوندہ فتوہ جانے تھے علی جانے شیر میرے موتے میں پڑھو ہوا چل کربلا میں جا کے چل کربلا میں جا کے یہ منظر بھی دیکھ لے آتا ہے خود زمین پہ اللہ کبھی صدقے جاما صدقے جاما انہاں ہتھان تو صدقے جی 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 وہ جی وہ چل کربلا میں جا کے یہ منظر بھی دیکھ لے آتا ہے خود زمین پہ اللہ کبھی کبھی بھیلتا آپ حسیندی قسمیں ایک ویڈی قیمتی نظم ہے میں انچولی کراچی چہار دا معصومین حیدر رزوی صاحب دی موجود کی پڑھئیے تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی داد لئیے تے کافیہ میں نہیں پڑھیا غاضی کا وائد ہے کافیہ میں نہیں پڑھیا میں لکا کے رکھے ہے کافیہ کراچی دا نہیں کافیہ پندازن خان دا کافیہ میرا لہور دا کافیہ ملتان دا کافیہ لیے دا کافیہ بکھر دا میرے علاقے دا کافیہ میں کراچی پڑھے انیمت دا وہ بھیجتی ہے عرص پہ غلہ کبھی کیے کرے گا اس حد دا کیے کرے گا کیے پھیدائی شیعہ گھر جمڑ دا اڑے بار میں تھے اڑے ہاتھ چاہ سکو بولو ہائے دری غربت ہے بے کسی ہے جی میں غربت ہے انہاں کھان دی خیر و بلالا غربت ہے بے کسی ہے تو فضا سے رزق ماں وہ بھیجتی ہے عرش پہ غلہ زمانہ عید مناتا رہا بیٹیاں علی کی بال کھو لیٹھومیٹ ہمیں پڑھنا ہے زیادہ تو زیادہ فضائلتی چھوڑا تھا من الطاف درسن تا کوئی ڈالی نہیں ساری زندگی گھر جو میرا پڑھیں میں آپ بنی ہیں قرآن سو بھائی جوید یا کھانج ہنج ہوئے کہ ادائی حال ہوئے کہ میرا دل کر گیا میں ہیک جملہ ہمیں پڑھا ہیک ہنج ہو رہا جائے میں کھا زمانہ عید مناتا رہا بیٹیاں علی کی بال کھول کے رہتی ہیں بڑی بڑی قربانی دی ہے لوگوں نے اس عید پہ کسی نے بکرہ قربان کیا ہے کسی نے اونٹ قربان کیا ہے سب سے بڑی قربانی دی ہے رکیہ لیں پوچھنا ان بیٹیوں سے سوحاق قربان کرنا کتنا مشکل ہوتا بہنوں امیر ہے یہ بندہ جائیں ہاتھ نہیں مارے ادہ میٹ میں پڑھ گیا ہیک میٹ میں اور پڑھنا ہے اگر کوئی نہ ہوئے مسائب ہے جو تھے ہی روک دی میرا پتر مہربانی کرے ہے ہوتھے کھلو رہا بھی میرا بیر ہیک میٹ میں اور پڑھنا ہے تیری بڑی مہربانی غازی استان دی نہیں میں کہہ سوحاق قربان کرنا دنیا کی سب سے مشکل قربانی ہے جو رکیہ نے دی ہے یہ بیٹیاں مجلس میں بیٹھی ہیں مائیں بھی بیٹھی ہوں گی اللہ کرے کسی ماں کو عید والے دن بیٹے کی ماؤت کی اطلاع آئے 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 پتہ نہیں میں کتنا مسائب اس جملے جو پڑے ہیں میں محرم پڑے ہوں میں کوئی نماز آ کرنا توڑے واسطے ہیک منٹ دا بھی میں حوصلہ پیا کرے نا جڑا حال میں حاجید ویدہ پیاں قرآن دیکھا سوئے بچہ فضیلے جروندہ رہے ہیں یہ بچہ اکھاں ویک ہو دی ہیں فضیلے جروندہ رہے ہیں بزرگ فضیلے جروندہ رہے ہیں انہیں واسطے کے مسائب پڑنا ہے تس ذل حج تھی مکہ سے سولہ میل دور تھے حسین کافلہ جا رہا تھا زہرہ کے لال کا یا اچانک حسین کو پیشے سے کسی گھوڑے کے تیز دوڑنے کی آواز آئی پلٹ کے دیکھا ایک گھوڑا سوار پوری تیزی سے آ رہا تھا فرماتے ابباس اس کے گھوڑے کی چال بتا رہی ہے یہ کوفے سے آ رہا ہے ابباس مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے ذرا اسے بلا دو مک گئی شیرازی بادشاہ نو کری میں تھے نو کر رہا تیرا اسے گلتے میں چھوڑ دے ملی ہے بادشاہ ابباس گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے گھوڑا سوار کو روکا پیغام دیا ممکن آت کا بادشاہ حسین تجھے بلا رہا ہے گھوڑے سے نیچے اترا سخی حسین کے قریب آیا غریب کے پاؤں پہ اس نے بوسا دیا ہاتھ بند کہتے ہیں مولا حکم آپ کا پیغام ملا ہے فرمائے ٹھہر جا میں گھوڑے سے اترتا ہوں حسین گھوڑے سے اترے اس کے قریب آگے فرماتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے حسینے کا کوفص دس ذلحجزین میں رہے کہاں سے آ رہا ہے پوسرے گا کوفے سے آ رہا ہے فرماتے ہیں میں تجھے ایک سوال کر رہا ہوں اور بحثیت امام حکم دے رہا ہوں اگر تجھے اس کا جواب آتا ہونا تو تُو نے اتنا اونچا نہیں بولنا کہ محمل تک تیری توڑی اپنی مردی ہے میں ادھا میں ڈھور پڑھوں فرماتے ہیں میں تجھے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور امام ہو کے حکم دے رہا ہوں اگر تجھے جواب کا پتا ہونا تُو نے ایتنا اونچا نہیں بولنا کہ یہ پردے والی سون لیں یہ مر جائیں گی بس میں تجھے ایک سوال پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے آہستہ سے بتانے مجھے اس نے کہا جی مولا تعمیل ہوگی فرماتے ہیں آج دس ذلحجیں تُو کب نکلے کوفے سے اس نے کہا صبح کی نماز پڑھ کے نکلوں زورین کی نماز سوک حسین پڑھا چکے تھے فرماتے ہیں اچھا جب تُو کوفے سے نکلا ہے کوفے کے حالات کیسے تھے جب تُو کوفے سے نکلا ہے قرآن دیکھا سمیل تاب ہمیں پورا پینڈ روس جائے میں اس مندین شیعہ ہی نہیں مندہ یہ سنہتھنا مارے ہی سینے تھے کوفے کے حالات کیسے تھے سر جھکا کہتے ہیں علی کلال آپ اپنا سوال واپس ہی لے لیتے حسین فرماتے ہیں میں نے امام بن کے پوچھا ہے کوفے کے حالات کیسے تھے تُو کہتے ہیں سوال واپس ہی لے اسے کا میں جواب دوں گا یہیں قیامت آ جائے گی فرمائے میرا حکم ہے بتا جب تُو کوفے سے نکلا ہے کوفے کے حالات کیسے تھے اس نے کپڑا اتارا اپنے سر سے امامہ اتارا گلے میں ڈالا دونوں ہاتھ باندھ گئتے ہیں اپنا رسول پھر محسوس نہ کیجئے گا جب میں نکلا ہونا یل اب اس سے بھی آنو براسل مسلم کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے اس لے کا کوفے کے بادار تھے کوفے کی گلیاں تھی آوارہ بچے تھے شرابی بچے تھے مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ گئی تھی مسلم کا سر تھا کوفے کے بچوں کا کھلونا تھا کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ گئی تھی گلیوں میں دھکیل رہے تھے پیچھے پیچھے ایک کالے برکے والی بی بھی تھی جس کا ایک ہاتھ میں جس کی آواز آرتی مجھے دے دو میں خود قبر بنا لوں گی مجھے دے دو میں خود دفلہ لوں گی میرے غریب کا سفیر ہے میری رکیہ کا سوا